اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ محمد وعالی محمد السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آج درود ابراہیمی کو جو مشاہدہ ہے اس میں میں ایک بہن کی ایک جرنی اکسپلین کر لگی ہوں کیسے وہ درود ابراہیمی کی طرف آئیں یہ کہتی ہیں اس بات کا آغاز اس دن ہوا جب ان کو اللہ تعالیٰ نے اولاد کی نعمت سے نوازا اب یہ کہتی ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے ان کو اولاد کی نعمت سے نوازا تو کہتی ہیں کہ پہلے ہی دن جب یہ اپنی والدہی گھر آئیں اس دن سے مسائل شروع ہو گئے اور یہ بہت بے چین رہی ان کو سمجھ نہ آئے کبھی سسرال والوں کی طرف سے تنازات کبھی کوئی مسئلہ کبھی کوئی مسئلہ ان کو اشارے بھی ہوئے کہ یہ درود ابراہیمی پڑھے دل میں بار بار خیال آئے ان کے کہ درود ابراہیمی پڑھے تب تک نہ انہوں نے کوئی ویڈیو دیکھی درود ابراہیمی کے اوپر بس اتنا پتہ تھا کہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے اور یہ کہتی ہے کہ جب ان کی شادی نہیں ہوئی تو اس سے پہلے بھی ان کو درود ابراہیمی پڑھنے کے خیال آتے تھے لیکن بڑا ہونے کی وجہ سے ان کے دل میں خیال آتا کہ بہت بڑا ہے اور یہ نہیں پڑھ پائیں اس کے بعد جب ان کی شادی بھی ہو گئی اولاد کے جب نعمت سیلہ طلعہ ان کو نوازا تب ان کو درود پاک پڑھنے کا بہت حبار خیال آیا یہاں تک کہ جب ان کا صدقہ دیا گیا تو کہتی ہیں کہ صدقہ بڑا انیوشول تھا کیونکہ جنہوں نے ان کا صدقہ دیا وہ ایسا تھا کہ جنہوں نے صدقہ دیا وہ درود پاک بہت پڑھتے تھے وہ کہتے ہیں کہ جب میں اس بچی کا صدقہ دینے جا رہا تھا تو ایسا تھا کہ وہ گوشت جس کی کوئی حیثیت نہیں تھی وزن کے معاملے میں وہ اس مجھ سے ایک گلی تک بھی اٹھایا نہیں جا رہا تھا وہ اتنا بھاری ہو چکا ہوا تھا تو ان کے اوپر ان کے اولاد کے اوپر معاملات تھے اب اس کے بعد یہ کہتی ہیں کہ نہ صرف یہ ہوا کام بلکہ یہ اتنی پریشان ہو گئی اپنے وہ جو چالس دن کے میاد ہوتی ہے ایک عورت جو اولاد ہونے کے بعد گزارتی ہے کہتی ہیں کہ ایسا تھا جیسے کہ پتہ نہیں اب کیا ہو جائے گا اور بہت دفعہ خیال آئے کبھی کوئی بندہ آکے ان کو کہے کہ درود پاک پڑھ لو اور سب سے زیادہ ان کو خیال آتے تھے پھر ان کو ایک خواب آیا جس میں انہوں نے اپنی اولاد کو اپنے ہاتھوں سے جاتے دیکھا یعنی یہ تمام خواب جو ان کو آ رہے تھے اور جو یہ بے چین تھی جو پریشان تھی جو یہ رو رہی تھی یہ سارے کنڈیشن کے بھی ایک بات تھی لیکن جو ڈسٹربنس تھی جو حالات بن رہے تھے جو خواب آ رہے تھے وہ ساری چیز اس بات کی نشان دہی تھی کہ نظر حسد ہے یا جادو یا جو بھی معاملہ ہے اس میں نظر ہم نظر کو بڑا عام سمجھتے ہیں لیکن نظر جو ہے وہ تو کہتے ہیں نا کہ اونٹ کو ہانڈی میں اور انسان کو قبر میں اتار سکتی ہے تو یہی سارا معاملہ ہے کہ نظر بھی کو عام چیز نہیں ہے اور حسد حسد کرنے والے ہی نظر دیں گے تو یہ بہن کہتی ہے کہ میں اتنی پریشان لیکن درود ابراہیمی اس ٹائم میں نہیں پڑھ پائی پھر یہ کہتی ہے کہ اپنی اولاد کی پیدائش کے کافی سال بعد دوبارہ سے کہتی ہیں انہوں نے ایک درود پاک شروع کیا لیکن وہ درود ابراہیمی کا پہلا حصہ تھا اور پھر اس کے بعد کہتی ہیں الحمدللہ اللہ تعالی نے اس کے بعد ان کو درود ابراہیم مستقل کر دیا اور یہ اب تک ان کی زندگی میں جاری اور ساری ہے ماشاءاللہ سے ان کا درود ابراہیمی کا جو سفر ہے اس میں کہتی ہیں ان کو بہت سارے مشاہدات ہوتے ہیں سب سے بڑا جو ان کے اوپر کرم ہے وہ یہ کہ اللہ تعالی ان کو درود ابراہیمی جب یہ پڑتی ہیں ماشاءاللہ سے تو کہتی ہیں کہ ایسا سکون عطا کرتے ہیں اللہ تعالی ان کو جو یہ کہتی ہیں ہمیشہ اس کی تلاش میں تھی ہر دنیاوی خواہش جو ان کے دل میں تھی وہ اب کہیں نہیں ہے جو بھی پریشانی ہو اللہ سبحانہ و تعالی اس کو حل کر دیتے ہیں اور یہ کہتی ہیں کہ میرے ساتھ یہ معاملہ تھا کبھی میں کسی عالم کے پاس جاری ہوتی تھی کبھی کسی کے پاس اچھا یہ وظائف وہ بتا دیں اور کہتی ہیں میری زندگی میں یہ تھا کہ ادھر کوئی جادو کا مسئلہ ہے کیا مسئلہ ہے کسی نے کہنا جادو کا ہے کسی نے کہنا جنجنات کا مسئلہ ہے یعنی جو بھی معاملہ ہوتا کہتی ہیں ادھر حل ہوتا پھر دوبارہ کوئی مسئلہ پھر یعنی کہتی ہیں تنگ آگی کہ یہ کیا معاملہ ہے کہ کوئی دوبارہ گری چیز ہو رہی ہے تو کاٹ ہو ہی نہیں رہی پھر سب سے بڑی چیز جو نظر نظر لگ جانا اس کے بعد یہ کہتی ہیں کہ ان سب کشم کشم جب ان کو درود ابراہیمی اتا ہوا تو کہتی ہیں ماشاء اللہ سے اللہ تعالیٰ کا یہ فضل ان پر رہا کہ اب یہ درود ابراہیمی کے بجائے اور کہیں جاتی بھی نہیں ہے ہا ان کو حالات پتہ لگ جاتے ہیں کہ جادو کا معاملہ ہے یا کوئی نظر کا معاملہ ہے حضرت کا معاملہ ہے یا کچھ خاص ٹائم پیرٹ کے بعد جیسے کہتی ہیں کہ اکثر اوقات جب کوئی گھر میں بری خوشی آتی ہے تو اس کے بعد کہتی ہیں اس طرح خواب بڑے آنا شروع ہو جاتے ہیں تو درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد جن کو برے خواب سٹیل آ رہے ہیں یہ اس بات کی نشانی ہے کسی آزمائشی کا بھی تو کہتی ہیں خواب میں اللہ تعالیٰ نے یہ تک بتایا کہ جو بھی پریشانے آئے گی اس سے نکل جاؤ گی انشاءاللہ تعالی یعنی اتنا بھی حوصلہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ دیتے ہیں تو یہ سارا جو کہتی ہیں معاملہ چلتا ہے اس میں کہتی ہیں یہ مجھے استقامت دی جاتی ہے کہ تم درود ابراہیمی کی تعداد مضبوط کر لو اپنی اور زیادہ پڑھو کہتی ہیں کبھی کبھی تو میرا دل کرتا ہے بس نہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے بس درود ابراہیمی ہی پڑھتی رہوں اور اس کے علاوہ کچھ بھی نہ کرو لیکن ظاہر سی بات ہے کیونکہ انسان کے بہت ساری زمداریاں بھی ہیں تو کہتی ہیں اس بات پہ بھی بہت حیران ہوں کہ درود ابراہیمی پڑھنے کی وجہ سے میرے وہ کام جو میں کبھی کر نہیں پاتی تھی اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسے طریقے سے میرا کرنا شروع کروا دیا کہ مجھے لگتا ہے کہ جیسے کبھی میں اس کو اتنی بہتر طریقے سے کبھی کر ہی نہ پاتی جتنی مدد اللہ تعالیٰ نے دی اس کے بعد کہتی ہیں کبھی کوئی ایسے چیز ایسا کام جس کو میں نظر انداز کر رہی ہوں اکثر وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتی ہیں اشارہ دینے لگ جاتے ہیں بار پھر ایسے کوئی کہہ رہا ہوتا ہے کہ یہ کر لو یہ کر لو یہ کر لو اور کہتی ہیں کہ اکثر وقت اگر کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ ٹائم پر وہ ہو جاتے گا لیکن کہتی ہیں اکثر وقت اگر وہ کام میں لیٹ کر لوں یعنی کہ وہ گھڑی آ جائے جب میرے لئے پر پرابلم ہو تو کہتی ہیں تب بھی درودہ ابراہیمی کی برکت سے مجھے اس میں سے نکال لیا جاتا ہے تو درودہ ابراہیمی جو ہے یہ اس کی جو اہمیت ہے نا میں آپ لوگوں کے ساتھ یہ جو واقعات ہیں یہ سب اس لئے شیئر کرتی ہو کہ آپ لوگ کسی طرح سمجھیں کہ درودہ ابراہیمی آپ نے اگر ایڈ کر لیا تو مالی تنگی ہے اولاد شادی غرض یہ کہ آپ کہتے ہیں نا کسی انسان کی پرسنیلٹی بنانا درودہ ابراہیمی وہ ہے بس کرنا آپ نے یہ ہے کہ اپنی تمام محنت آپ نے درودہ ابراہیمی پڑھنے پر لگا دی نہیں ہے میں آپ کو جس قدر یقین کریں کبھی کبھی تمہیں رجل کرتا ہے کہ میں اتنا ایکسپلین کروں اتنا کم ہو جاتا ہے کبھی کبھی میں کہتی ہوں اگر میں صبح صلی اللہ کے شام تک بھی بولوں درودہ ابراہیمی پر اس کی اہمیت پر تو بھی کم ہے اور ہاں اس میں اپنی زندگی میں کوئی بھی مسئلہ ہے کوئی بھی مسئلہ ہے صرف درودہ ابراہیمی ایڈ کریں انیشل سٹیج پہ سوہ پڑھنا شروع کریں اس کو تین سو تیرہ بلکہ سٹارٹی تین سو تیرہ کریں وہ لوگ جو موٹیویٹڈ ہوتے ہیں جو بہت زیادہ پیشنیٹ ہوتے ہیں بلکل ویسے ہی آپ کو اللہ تعالی پیشنیٹ بنا دیں گے آپ حیرت زدہ ہو جائیں گے کہ اچھا یہ کیا ہو رہا ہے اور لائف ایسی آپ کی اب جو بہن کا واقعہ آپ ساتھ شیئر کیا ہے یہ کہتی ہیں کہ اللہ نے اتنا مجھ پر کرم کیا ہے کہ اب مجھے نظر آ جاتا ہے کہ میرے ساتھ کوئی معاملہ ہے نظر کا حسد کا یا جادو کا ان تینوں میں سے کہتی ہیں مجھے سمجھا جاتی ہے کوئی نہ کوئی معاملہ خراب ہے خوابوں سے بھی جو ہے وہ بتایا جاتا ہے تو یہ کہتی ہیں بس یہ اتنی دعا کرتی ہیں کہ یا اللہ میں تو بیوست ہوں میں تو گنے گار ہوں مجھے نہیں پتا میں اس پر کیسے چل پاؤں گی آپ نے میری مدد کرنی ہے اور آپ نے مجھے جو ہے وہ درودہ ابراہیمی پڑھوانا ہے پھر یہ کہتی ہیں اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالی رہنمائی کرتے ہیں انسان کا جو اس دنیا میں آنے کا مقصد ہے وہ آپ بیسکلی درودہ ابراہیمی پڑھنے سے اٹین کر پاتے ہیں اچیف کر پاتے ہیں اسے حاصل کر پاتے ہیں ہوتا کیا ہے کہ ہم لوگ جب اس دنیا میں آئے ہیں تو ہمارا عمل کے لحاظ سے کون بہتر ہے اللہ تعالی نے قرآن میں صاف کہا ہے کہ تمہیں آزمائیں تمہارا دنیا میں بھیجنے کا مقصد یہ ہے کہ تمہیں عمل کے لحاظ سے آزمائیں کہ تمہیں کون بہتر ہے تو انسان کے پیچھے تو شیطان لگا ہوئے ہر وقت اسی لئے اس جرنی کو آسان آپ درودہ ابراہیمی پڑھ کے کریں آپ خود حیران ہو جائیں گے آپ وہ وہ کام چھوڑ دیں گے جس کے پیچھے کبھی آپ کی جان جاتی تھی کہ اچھا میں یہ دیکھ لوں اچھا میں وہ کر لوں کچھ ہم ہماری بہنیں جو کہتے ہیں مجھے بہن بھائی جو بھی میں بات کروں اوورال کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں ہمیں گانہ سننے سے سکون ملتا ہے ان کو پھر اللہ اپنے ذکر میں سکون دے دیتا ہے کچھ لوگ کہتے ہیں اچھا فلاں کارٹون فلاں مووی یا فلاں گو سیپ یا اچھا فلاں سکرولنگ آپ کو خود بہ خود ہی آپ ٹریک پر آ جاتے ہیں آپ کو پتہ ہی نہیں جلتا آپ کی یہ جو لائف ہے نا یہ آپ لوگوں نے اگر کبھی گراف بنایا ہو جن لوگوں نے انہوں نے دیکھا ہوگا جب ایک سٹریٹ لائن آتی ہے گراف کی بڑا سانتہ سے بنانا اگلا پوائنٹ خود بہ خود ہی پتہ لگ جاتا لیکن جب ایک گراف بنتا ہے اوپر نیچے سیدھا خاص طور پر اگر ڈسٹنس سپیڈ کے گراف کی بات کروں تو وہ کبھی کبھار سیدھا کبھی سیدھا ہوتا ہے کبھی نیچے کی طرف ہوتا ہے کبھی اوپر کی طرف کرو ہوتا ہے بلکل زندگی ایسی ہے لیکن جتنے بھی کروز ہیں وہ سارے آپ کو سیدھے لگیں گے اگر آپ درود ابراہیمی پڑھیں گے دیکھیں ایک بات سوچیں سامنے کوئی انسان آپ کو بول رہا ہے جو آپ کی اپی کردار کشی کی جاری ایک زمپل لے لیکن لیکن آپ مطمئن بیٹھیں آپ کو اس کی بات دل پہ نہیں لگ رہی حالانکہ یہ بات کہنا بہت مشکل ہے کہ ایسا نہ ہو لیکن ایسا ہوتا ہے جو درود ابراہیمی پڑھتے ہیں ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خاندان والوں کی مخالفت ان لوگوں نے ان مبارک ہستی کہ وہ مقام کو سمجھ نہیں پائے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سمجھتے تو ایسی حرکتیں نہ کرتے کہ وہ جانے نہیں پائے کہ ہم کیا حرکتیں کر رہے ہیں اور اب انشاءاللہ ان کو اس کا پھل بھی مل رہا ہوگا آخرت میں جو بس پید کیا بس انسٹائٹ پر بند آجا لیکن بتانے کی بات یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ پرداشت کی اور وہ جانتے تھے میری امت سٹرانگ نہیں ہے تو یہ درودہ ابراہیمیہ میں توفہ مل ہے جس پہ ہمیں لوگوں کی سامنے والے کی بات دل پر لگتی نہیں اگلا بندہ جو مرسی رویہ کر جاتا ہے آپ کو ایسے درجے پر پہنچا دیا جاتا ہے درودہ ابراہیمیہ پڑھنے والا کو کہ آپ خود دنگ ہو جاتے ہیں اب یہ بہن کہتی ہے کہ میرے ساتھ تو یہ معاملہ بھی شروع ہو چکا ہے کہ میں اس قدر اللہ تعالیٰ کو قریب اپنے آپ کو جب محسوس نہیں کرتی تو میں بے پیچین ہو جاتا ہوں میں کہتی ہے یا اللہ میری زندگی میں ہونے والی ہر اس چیز کو دور کر دیں جو آپ کو مجھ سے دور کر رہی ہے اور سب سے زیادہ چیزیں جو ہمیں اللہ تعالیٰ سے دور کرتی ہیں وہ یہی ہوتی ہیں ہر وہ ایکٹیوٹی جو اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے یہاں پہ یہ بالکل نہ سوچیں کہ جو درودہ ابراہیمی پڑھے گا یہ اکثر اوقات کم ہے کہتی ہوں کون وہ لوگ ہیں جو اس طرح کی بات کرتے ہیں کہ درودہ ابراہیمی پڑھنے سے آپ دنیا کے نہیں رہیں گے آپ یقین کریں جتنی بہترین طریقے زمینی زمداری آپ نبھائیں گے اتنا آپ شاید پہلے نہیں نبھاتے ہوں گے اتنا کرم ہے درودہ ابراہیمی پڑھنے والوں پر اور یہی سب بالکل نہیں کہ آپ زندگی کو انجوئے کرنا بند کرنیں گے یہی تو مزید کی بات آ جاتی ہے کہ آپ زندگی بھی انجوئے کرتے ہیں لیکن اللہ کی حدود میں اور یہ کسی نے کہا ہے نا کہ اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کون آپ سے محبت کرتا ہے تو وہ آپ کو غم میں یاد آئے گا اور اگر آپ حضرت حیز علی کا شاید اکال ہے اور اگر آپ کو یہ ہو کہ کون کس سے آپ محبت کرتے ہیں تو وہ خوشی میں بھی آپ کو یاد آئے گا تو آپ اللہ تعالیٰ سے محبت کرنا شروع کر دیتے ہیں پھر خوشی میں بھی آپ کو اللہ یاد آتا ہے تو یہ ساری سچوئیشن جو بھی پرابلم ہے یقین کریں میں شاید پرابلم ایکسپلین نہیں کر سکتی چھوٹی سے چھوٹی بڑی سے بڑی جو بھی پرابلم ہے درودہ ابراہیمی پڑھنا شروع کر دیں اللہ تعالیٰ ایسے پار لگائیں گے آپ کو کہ آپ حیران ہو جائیں گے اور ایسے آپ کے زندگی آسان بنا دیں گے اللہ تعالیٰ کہ ہر جو روڈ ہے زندگی کی اس پہ آپ سیدھا ہی چلتے فیل ہو رہے ہوں گے اپنے آپ کو میں امید کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں مرتے دم تک درودہ ابراہیمی سے جورے رکھے آمین چلیں جی انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں پھر آزر ہوں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ